چار سدہ میں غزبناک سیلاب کی وجہ سے جہاں عام عواموں کے گھر اجڑ گئے وہاں اللہ کے گھر مساجد کو بھی نقصان پہنچا اکثر مساجد کو جزوی طور پر نقصان پہنچا تاہم درجل و مساجد سلابی ریلے میں بہ کر شہید ہو گئے علماء اکرام کے مطابق سیلاب سے علاقے میں پہلے سے غربت کے مارے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے لوگوں کے گربار سامان اور سب کچھ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سلاب سے متاثرہ لوگوں کو اپنے علاقے کے مساجد کی دوبارہ مرمت اور تعمیر اب ان کی بس کی بات نہیں متاثرہ مساجد کی علماء کا کہنا ہے کہ حکومت اور اسلامی ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر سرکاری تنظیموں اور فلاحی اداروں کو مساجد کی بحالی کیلئے مالی طور پر مدد کرنی چاہیے سلاب سے متاثرہ ان مساجد میں پڑے ہوئے ہزاروں دینی کتابوں کو بھی کافی حد تک نقصان پہنچا ہے جن میں قرآن مجید پارے حدیث و فقہ اور تفاصیر کی کتابیں شامل ہیں مساجد میں دینی کتابیں جگہ جگہ بکرے پڑے ہیں اور ان قیمتی اور نایاب کتابوں کی اب صرف بکرے اوراق نظر آتے ہیں بڑی تعداد میں کتابوں کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے متاثرہ مساجد میں علماء کرام کا درس و تدریز کا عمل رک گیا ہے سلاب کی وجہ سے لوگوں کا خیمہ بستیوں اور کیمپوں میں منتقل ہونی کی وجہ سے مساجد طالب علمو سے بھی خالی ہو گئے ہیں متاثرین کے مطابق حکومت کو چاہیے کہ سلاب سے متاثر علاقوں میں گروں کی بحالی کی منصوبی کے ساتھ ساتھ شہید ہونے والی مساجد کی دوبارہ تعمیر بھی شامل کرے کفایت اللہ اے نیوز چار سدہ